بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن کو آرڈینی ٹی وی میں خوش آمدید تقریباً ایک افتہ پہلے جو ہے نا امریکی جو شخص 57 ایرز اول ڈیوڈ بیننٹ کو پگ سور کا دل لگایا گیا اس میں مختلف بحث و مباحثہ چال رہا ہے اس کے جائز ہونے کے حوالے سے یا نجائز اور اس میں حلال حرام کو دیکھا جا رہا ہے اور پھر یہ دیکھا جا رہا ہے جی انسانیت کی جان بچانا بات یہ ہے کہ آپ نے جس کی جان بچانی ہے یا اپنی بچانی ہے یہ دیکھنا کہ کیوں بچانی ہے اس مثل میں یہ ٹاپیک حلال حرام کا یا جان بچانے کا کہاں تا کس کا جو ہے نا اس کی ضرورت ہے یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پگ کی سٹرکچر پہ گور کریں یہ ہے اور دوسرا جو تب کے چیپٹر ہیں اسلام میں یعنی کہ ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے کہاں تک لوہا ہے وہ چیزیں دیکھی جائیں پلاس یہ دیکھا جائے کہ اگر کسی کی جان بچانی ہے یا اپنی جان بچانی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے جان بچانے کا مقصد کیا ہے یہ چیزیں جو ہیں نا وہ دیکھی جائیں اب فرض کرو اس میں مین جو بات ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اگر پگ کا دل لگ کے تو انسان کے خیالات چینج ہوتے ہیں چینج کس طرح کی آتی ہے کہ روحانیت یعنی سٹلی کام ہوتی ہے یا اللہ کی یاد کام ہوتی ہے سور کا دل لگا کے تو پھر آپ نے زندہ کیوں رہنا ہے یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے ایک اللہ کے قانون کے مطابق تو وقت گزارنا اور اللہ کی یاد اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ زندگی اس طرح کی ہو جانی ہے جس میں اللہ کی یاد کم ہونی ہے خیالات بدل جانے ہیں نیگیٹیوٹی انکریز ہونی ہے پاسٹیوٹی کم تو پھر کیوں آپ نے زندہ رہنا ہے پھر تو جان دینا شہادت یہ نہیں بنتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ زندگی اس طرح کی شروع ہو جانی ہے جس میں اللہ کی یاد کم ہونی ہے تو تاب تو زندگی بڑھانے کا مقصد نہیں بنتا جان بچانے کا مقصد نہیں بنتا پھر تو آپ اپنی آپ اللہ کو ترجیح دیں آپ شہادت کو اکسیپٹ کریں اب اس میں بھی بڑی بیعث ہو رہی ہے جی خیالات دل میں آتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں جی خیالات دماغ میں آتے ہیں جس مرضی پڑے لکھے کے پاس چلے جاؤ ایک کہہ رہا جی دل جو انرجسٹ پمپنگ ڈیوائس ہے ایک کہہ رہا ہے نہیں جی مذہب تو دل کو اسپورٹ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جو انہا قرآن پاک نازل ہوا گناہ جو کرتے ہیں اللہ ان کے دل پہ پرمننٹ ڈاگ لگا دیتا ہے اور جو اللہ کی یاد میں آتے ہیں وَاجِلَتْ قُلُوبِهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کو دیکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی سرجری ہوئی اور کچھ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی یہ دل جو اسلام میں کہا گیا اس امراد دماغ آگیا ہے حالہ آپ چلو جی قلب کے لفظ کو سیڈ پہ کرو آپ یہ دیکھیں کہ سینے کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں اللہ جس پہ اپنا کرم فرماتا ہے نظر فرماتا ہے رحم فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھولتا ہے رب بشرالی صدری یا سرلی امری جب سینے کی بات ہوتی ہے تو پھر تو ڈریکٹ آپ دیکھیں نا یہ دل لیا ہے تو یہاں پہ دل لیا ہے اگر دل چینج کرنے سے یاد رکھیں یہ جواز اپنے پاس رکھیں سارے اگر دل چینج کرنے سے زندگی کے مقصد میں مقصد چینج ہوتا ہے مثلا اللہ کی یاد کم ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے دلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی زندگی کی اللہ تعالی ہماری صحیح رہنمائی فرمائے آمین